ابھی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے سپریم کورٹ نے نیب ترمیمی کیس کی براہ راست سماعت کی درخواست مسترد کر دی ہے خیبر پکتونخواہ حکومت کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی کہ اس کیس کی سماعت براہ راست نشر کی جائے لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے یہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے سپریم کورٹ نے نیب ترمیمی کیس کی براہ راست سماعت کی درخواست مسترد کر دی ہے نیب ترامیم کیس کی کاروائی براہ راست نشر نہیں ہوگی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخا حکومت کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی کہ نیب ترامیم کیس کو براہ راست نشر کیا جائے بانی چیئرمن پی ٹی آئے بھی اس کیس میں بزریا ویڈیو لنک شریک ہوتے ہیں جس کے بعد خیبر پختونخا حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ پچھلی سمات پر بھی براہ راست نشر نہیں کی گئی تھی اور اس سمات کو براہ راست نشر کیا جائے لیکن سپریم کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے شبیحہ نکفی ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ایک نیوز ان سے مزید تفصیلات لیں گے شبیحہ بتائیے گا نیب ترامیم کیس کو لائی دکھائے جائے گا یا نہیں اس حوالے سے جو مختصر وقفہ لیا گیا تھا اس کے بعد فیصلہ عدالت کی جانب سے یہ کیا گیا ہے کہ جو کیس ہے اس کی براہ راست نشر دکھانے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ فیصلہ جو ہے چار ایک کے تناسب سے سامنے آیا ہے چیز جسٹس نے تاخیر جانے پر معذرت بھی کیا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ جذبازی میں نہیں کرنا چاہتے جسٹس ادر میناللہ نے جو اکثریتی فیصلہ ہے اس سے اکلاف کیا لیکن ہم نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ سمات جو ہے وہ براہ راست نہیں دکھائی جائے گی اور اب جو کیس کی سمات ہے وہ شروع ہو چکی ہے شبیحہ یہ بتائیے گا کہ ابھی شورٹ فیصلہ ہی سامنے ہے یا پھر باقاعدہ طور پر عدالت کی جانب سے کچھ فیصلہ لکھوایا بھی گیا ہے یا زبانی طور پر ابھی کنوے کر دیا گیا ہے جب لائف سٹریمنگ بینچ ہے وہ مشاورت کے لیے اپنے چیمبر میں گیا تھا لیکن اس کے بعد کہ کہا گیا تھا کہ یہ مشاورت کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کیا ہے لائف سٹریمنگ دکھائی جائے نہیں لیکن ابھی واپس جب بینچ واپس آیا ٹھیک ہے بہت شکریہ شبیحہ آپ نے اپریٹ کیا